السلام علیکم کلاس اس کے اندر کلاس ہمارے پاس سی ارچنز آ جاتے ہیں سینڈ ڈالرز آ جاتے ہیں اور ہرٹ ارچنز آ جاتے ہیں ان کی ٹوٹل سپیشیس ٹاؤزنڈ ہیں اب کلاس ان کا ہیبیٹ آٹ دیکھ لیتے ہیں یہ میرین انوائرمنٹ میں رہتے ہیں میرین انوائرمنٹ میں وارٹر کم اور سالٹ سیدہ ہوتا ہے ہرٹ سبسٹریٹ کے اوپر رہتے ہیں سبسٹریٹ کے یعنی کہ کوئی بھی بوٹم ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ دراریوں میں رہتے ہیں یہ راکس اور کورلز کی ہولز کے اندر رہتے ہیں جو کلاس سینڈ ڈالرز اور ہرٹ ارچنز ہوتے ہیں یہ دونوں سینڈ کے اوپر مڈ کے اوپر یا پھر برو کے اندر رہتے ہیں بل کو ان کے پاس کلاسٹیو فیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے میں نے لیچر اپلوڈ کیا تھا اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کیا ہوتے ہیں اس لیچر میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے ڈائیگرامز کے اندر اب یہ ٹیو فیش جو ان سے ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اورگینک میٹر کو کیچ کرنے کے لیے جن کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں نیکس کلاس ہمارے پاس ٹاپیک ہے سکیلیٹن کا اب کلاس اس میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے سی ارچن کے سکیلیٹن کو سٹڈی کریں گے سی ارچن جو ان سے ہوتے ہیں ان کی راؤنڈ باڈی ہوتی ہے اب کلاس ان کا جو اورل اینڈ ہوتا ہے وہ سبسٹریٹ کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ میرین انوارمنٹ میں رہتے ہیں یعنی کہ اگر ایسی وارٹر کے اندر رہتے ہیں کہ جس کے اندر سالٹ زیادہ ہوتا ہے اور پانی کام ہوتا ہے تو جو پارٹ زمین کی طرف ہوتا ہے ان کی باڈی کا وہ ہمارے پاس اورل اینڈ ہوتا ہے اور جو اوپر والی سائٹ پہ ہوتا ہے سبسٹریٹ سے اپوزٹ سائٹ پہ وہ ہمارے پاس ابورل انڈ ہوتا ہے ان کے سکیلیٹن کو کلاس ہم لوگ ٹیسٹ بولتے ہیں اور ٹیسٹ چونس ہے وہ ٹین کلوزلی فیٹیڈ پلیٹ سے ملکے بنا ہوتا ہے اب کلاس ان کی اس ڈائیگرام میں ان کی باڈی چونسی ہے وہ راؤنٹیڈ ہے اور ہمیں ٹیسٹ بھی شو کیا ہوئے یعنی کہ جو سکیلیٹن ہے جس نے باڈی کو شیپ پروائید کی ہوئی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب کلاس پلیٹس چونسی ہوتے ہیں وہ ٹو ٹائپس کی ہیں اس کے اندر ایک ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایمبیولیکرل پلیٹ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں انٹر ایمبیولیکرل پلیٹ اب اس میں فائیو روز ہوتی ہیں ایمبیولیکرل پلیٹ کی جنہوں نے ٹیو فیٹ کی اوپننگ بنائی ہوتی ہے اور ان کے میڈ میں الٹرنیٹ ارینج ہوئی ہوتی ہیں انٹر ایمبیولیکرل پلیٹ یعنی کہ ایک پلیٹ ایمبیولیکرل پلیٹ کی ہوتی ہے اور اس کے میڈ میں جنسی ہے وہ انٹر ایمبیولیکرل پلیٹ جنسی ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے اب یہ کیا کرتے ہیں تھوڑی سی باہر کی طرف ابری ہوئی ہوتی ہیں تاکہ کیا کریں سپائن جنسی ہے وہ آرٹیکولیٹ کر سکیں آرٹیکولیٹ کا مطلب ہوتا ہے گھوم سکیں اب سپائن کی جنسی بیس ہوتی ہے وہ کنکیف ہوتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر کچھ مسلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے سپائن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس شارپ ہوتے ہیں یعنی کہ نوکیلی ہوتے ہیں اور ہولو ہوتے ہیں اور ان کے اندر جنسی ہے وہ وی نوم پریزنٹ ہوتا ہے یعنی کہ پوائزن پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ سویمرز کے لئے بہت زیادہ ڈرنجرس ہوتا ہے اب کلاس یہاں پہ ہمیں ٹوپ فوڈ بھی نظر آرہے ہیں اور ساتھ میں سپائنز بھی نظر آرہے ہیں سپائنز جنسی ہیں وہ نوکیلی ہیں ہولو ہیں اور ان کے نیچے جو بیس ہے وہ کنکیف ہے اور تھوڑی سی ابری ہوئی ہے اب کلاس نیکس ٹوپک ہے ہمارے پاس پیڈی سی لے رہی ہے پیڈی سی لے رہی ہے جو ان سے ہوتے ہیں یہ پوری بوڈی کے پر پریزنٹ ہوتے ہیں جو ماؤت کے پاس پیڈی سی لے رہی ہے ہوتے ہیں اس کے پاس 2 یا 3 جوز ہوتے ہیں اور کلاس پیڈی سی لے رہی ہے جو ان سے ہم بوڈی بول کے ساتھ کس کی ذریعے کنیکٹ ہوئے تھے ہیں ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتا ہے جس ہم کیا کہتے ہیں سٹالک سٹالک کے ذریعے کریکٹ ہوئے تھے ابھی میں ڈیاغرام بھی اس کی شو کرتی ہوں اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کلاس یہ کیا کرتے ہیں کلین ڈیپریس فرم بوڈی بوڈی سے جتنا بھی ڈیپریس ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی گندگی ہوتی ہے وہ ریموف کرتے ہیں بوڈی سے نمبر دو کیپچر پلانکٹن لاروہ یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں لاروہ جن سے ہوتے ہیں جو پلانکٹن ہوتے ہیں یعنی کہ جو کیا کر رہے ہوتے ہیں سویمنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیپچر کر کے فیڈ کرتے ہیں کونٹین وینوم سیک یعنی کہ اس کے اندر تھیلیاں ہوتی ہیں جو کہ وینوم سکریٹ کرتے ہیں یعنی کہ پوائزن اب وہ جن سے وہ گرووڈ کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں ہالو کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں یا یہ کلاس ہمارے پاس جو وینوم سیک ہوں گے یہ ہالو ہوں گے یا ان کے خوکلے ہوں گے یا پھر گرووڈ ہوں گے یا ان کے نالیاں ہوں گے جس کے اندر پوائزن پریزنٹ ہوگا نیکسٹ یہ کیا کرتے ہیں یہ وینوم جن سے وہ سکریٹ کرتے ہیں اپنے پریڈیٹر کے اندر جیسے ان کا پریڈیٹر کون سے ہوتے ہیں سی سٹارز ان کے پریڈیٹر ہوتے ہیں اور اپنے پریڈیٹر سے بچنے کے لیے ان کے اندر کیا کرتے ہیں وینوم سکریٹ کر دیتے ہیں اب کلاس اس ڈائیگرام میں میں نے پیڈیسیل ایریا کے ان کو ہائیلائٹ کر دیا یعنی ان سرکل کر دیا جو ماؤت کے پاس پریزنٹ ہے ان کے پاس جوز پریزنٹ ہوتے ہیں اور باقی ہم نے فنکشن پہلے سٹڈی کر لی نیکسٹ ٹاپی کے کلاس ہمارے پاس وارٹر ویسکلر سسٹم اس کے اندر کلاس ریڈیال کے نال جونسی ہوتی ہے پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ اورل اور ایبورل ان کے میڈ سے گزر رہی ہوتی ہے باڈی کے اندر سے اس کے اندر وارٹر ویسکلر سسٹم کام کرتی ہے یعنی اس کے اندر وارٹر جونسی ہے وہ سرکلیٹ کر رہا ہوتا ہے اب کلاس جو ٹیوب فیٹ ہوتے ہیں ٹیوب فیٹ کے اندر دو آرگن پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہم نے جو ٹاپک پڑھا تو اس کے اندر پریزنٹ نہیں تھے وہ آرگن ہے ہمارے پاس ایمپیولا اور ساتھ میں سکشن کپس اب یہ دونوں آرگن جونسی ہیں اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جونسی سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ وارٹر ویسکلر سسٹم ہے یہ آؤٹسائٹ کونسی اپننگ سے ایک بورل آسیکل اپننگ ہے جس کے اندر بہت سارے پورس پریزنٹ ہوتے ہیں تو وارٹر جونسہ ہوتے ہیں ان پورس کے ذریعے جونسہ آؤٹ آف دی باڈی موف کرتے ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایز ایمیڈری پورائٹ میڈری پورائٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ اپننگ جس کے ذریعے وارٹر ویسکلر سسٹم سے وارٹر جونسہ ہے وہ فلٹر ہو کر باہر جاتا ہے یعنی کہ ارگنیزم اندر رہ جاتے ہیں اور وہ باہر وارٹر موف کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈری پورائٹ بولتے ہیں اب کلاس نیکس ٹاپیک ہے ہمارے پاس لوکوموشن یہ مومنٹ کس طرح کرتے ہیں اور برو یعنی کہ بل کس طرح بناتے ہیں اب انہوں نے کہا ہے ان کے پاس دو سٹکچرز ہوتے ہیں ایک سپائن اور ایک ٹیوپیٹ جو سپائن ہوتے ہیں وہ باڈی کو سبسٹریٹ کے اگینسٹ پش کرتے ہیں اور جو ٹیوپیٹ ہوتے ہیں وہ باڈی کو پول کر رہے ہوتے ہیں جو سینڈ ہمارے پاس اورگنیزم ہوتے ہیں سینڈ ڈالرز اور ساتھ میں ہرڈ ارچینز ہوتے ہیں وہ اپنے سپائنز ہیوز کرتے ہیں سوفٹ بروز بنانے کے لیے ان کو کھोدنے کے لیے یعنی کہ سوفٹ سپٹریٹ کے اندر بل کھوڑنے کے لیے سی ارچینز جو ان سے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں روکز اور کورلز کے اندر جو ان سے ہیں وہ اپنا بل بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ واٹر ویو سے اور وہ واٹر کے اندر جو سٹرانگ کرنٹ کریئٹ ہوا ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں اب کلاس کپ شیپ جو ڈیپریشن سبٹریٹ کے اندر بناتے ہیں یعنی کہ دیپ برو یعنی کہ گہری بل جو بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ کس کی مدد سے بناتے ہیں یہ اریسٹوٹل لینٹرین کے مدد سے بناتے ہیں اریسٹوٹل لینٹرین ہمارے پاس ایزا وہ تیت کام کارے ہوتے ہیں اب کلاس ہمارے پاس سب سے پہلے ہے نیوٹریشن یعنی کہ یہ ارگنیزم کیا کھاتے ہیں اور کس طرح ڈائجسٹ کرتے ہیں یہ ارگنیزم فیڈ کرتے ہیں الگی کو براوزون کو اور کورل پولپ کو اور داد اونیملز کو کورل پولپ ہمارے پاس ایک ہی ورڈ ہے اب کلاس جو اس کا ماؤت ہوتا ہے اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے ٹیو فیٹ نے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ فوڈ کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے پکڑا ہوتا ہے ان کے پاس کلاس ایک چوئنگ آپریٹرز ہوتا ہے یعنی کہ چبانے کے لئے آپریٹرز ہوتا ہے جس کا نام ہمارے پاس ہوتا ہے اریسٹوٹل لینٹرین یہ کیا کام کرتا ہے کلاس اس کے پاس 35 ossicles ہوتے ہیں جو کہ کیلشم سے ملکے بنے ہوتے ہیں اور وہ مسلز اس کے ساتھ attach ہوئے ہوتے ہیں وہ فوڈ کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کے اندر convert کر دیتا ہے اس کے پاس last mouth cavity سے فوڈ enter ہوتا ہے pharynx میں then esophagus میں پھر intestine میں اور intestine کے اندر digestion وغیرہ ہوگے nutrient جن سے وہ distribute ہوگے end up ہوتا ہے یہ ns کے اوپر اور ns جن سے وہ present ہوتا ہے aboroland کے اوپر اب کلاس circulatory system ہے اس کا اب کلاس circulatory system کے لئے اس کے پاس ایک large cavity ہوتی ہے silomic cavity silomic cavity کے اندر کیونکہ silomic fluid ہوتا ہے اب کلاس ان کے blood نہیں بلکہ silomic fluid جن سے ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ circulatory function perform کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ nutrient وغیرہ supply کر رہا ہوتا ہے gas exchange کر رہا ہوتا ہے اب کلاس next gas exchange دیکھ لیتے ہیں mouth کے بالکل اردگرد ہمارے پاس thin membrane present ہوتی ہے جس کے اندر small gills present ہوتے ہیں gills کلاس ایک out pocket کی طرح body wall کے اندر present ہوتے ہیں اب کلاس gills کو cover کیا ہوتا ہے cillated epithelium نے cillated epithelium اور tube fit کے درمیان میں diffusion کے ذریعے gas exchange ہوتی ہے tube fit جن سے وہ باہر سے gas جن سے وہ enter کرتا ہے epithelium کے اندر اور epithelium جن سے وہ carbon dioxide باہر نکالتی ہے اب کلاس ہمیں یہاں diagram کے اندر نظر آ رہے ہیں protector muscles نظر آ رہے ہیں protector muscles جو کہ ہمارے پاس present ہوتے ہیں ڈیسٹوٹل لینٹرین کے پاس یہی کلاس اب جو protector muscles ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جب یہ کلاس contract کرتے ہیں تو کلاس silomic floor جو ان سے ہوتا ہے وہ gills کے ذریعے اندر اور باہر move کرتے ہیں اب کلاس ان کے اسٹریٹی اور نرویس سسٹم جو ان سے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے پہلے ایک کلاس پڑھی تھی کلاس اسٹیرویڈ سے بلکل ان کی طرح ہوتے ہیں ان کی ریپروڈکشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ ڈائشیس ہوتے ہیں یعنی کہ male اور female الگ الگ present ہوتے ہیں لگ الگ باڈی میں گونیٹ شن سے ہوتے ہیں وہ کلاس ہمارے پاس جو پلیٹ ہوتی ہے انٹر ایمبیولیکرل پلیٹ اس کی انٹرنل باڈی وال کے اندر گونیٹ present ہوتے ہیں اور کلاس جب بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یعنی کہ جب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آگے فردر اپنی جنریشن آگے بڑھانی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کلاس اپنے سیلوم کو فلپ کر لیتے ہیں گمیٹ سے اب کلاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب گونو پور کہاں بھی present ہوتے ہیں اب گونو پور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جہاں سے کلاس گمیٹ جن سے ہوتے ہیں انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے اب کلاس اس کے اندر 5 ossicles present ہوتے ہیں پانچوں کے پانچوں ossicles کے اوپر گونو پور جن سے ہوتے ہیں وہ present ہوتے ہیں پورٹ present ہوتے ہیں اور ان کو کلاس ہم لوگ جنیٹل پلیٹ بھی بولتے ہیں ان 5 ossicles کو جن کے اوپر گونو پور present ہوتے ہیں اب کلاس کیا ہوتا ہے گمیٹ جن سے ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر شد کرتے ہیں یعنی کہ گونو پور سے باہر نکل جاتے ہیں فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہوتی ہے کیونکہ گمیٹس باہر نکل جاتے ہیں اور کلاس ڈیویلپمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو لاروہ جو پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پلوٹیس لاروہ بولتے ہیں اب کلاس یہ سیورل منتہ پلانکٹن رہے گا پلانکٹن یعنی فری سویمنگ کرتا رہے گا اس کے بعد کلاس اس کے اندر میٹامورفوسیز ہوگی اوپر گرین کلر کے گونیٹس نظر آرہیں